بات آگئی سرکار علیہ السلام کی اور سرکار علیہ السلام کی محبت کی اور عشق کی تو دیکھیں بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہر ہے اس قبیل میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی ادنہ سے غلام ہیں اور ہمیں یہ سنہ اور توصیف کا محقہ ملائیں لیکن کیا بڑی بات ہے اس کے لیے کہ جن کی تعریف خود سرکار بیان فرمائے جن کا مقام و مرتبہ خود سرکار بیان فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدو کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے بے شمار فضائل عطا فرمائے تھے جن میں سے چند کا ذکر ہوا اور ان میں سے ایک فضیلت جو بڑی رشک والی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب سورہ جمعہ کی آیات نازل ہو رہی تھی تو ان آیات میں کچھ لوگوں کا ذکر ہوا جو مستقبل میں آنے والے ہیں اور وہ ایمان کو پا لینے والے ہیں تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جو مستقبل میں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج ان کی سنہ اور مدہ فرما رہا ہے کہ وہ ایمان قبول کر لیں گے تو حضور علیہ السلام اٹھے اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنا دست مبارک رکھا ہاتھ رکھا اور پھر اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی اور یہ ہاتھ رکھنا یہ کتنی بڑی شرف اور سعادت کی بات ہے اس کا اندازہ بخاری کی ایک روایت سے ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام خدبے کے لئے تشریف لاتے تھے تو ایک لکڑی کی ٹہنی سے ٹیک لگایا کرتے تھے اور جب ایک وقت آیا کہ حضور علیہ السلام کے لئے ممبر بنا دیا گیا اور جب پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس لکڑی کی ٹہنی کو پتہ چل گیا کہ آج حضور علیہ السلام کا جس میں مبارک ٹچ نہیں ہو رہا مطلب وہ تنہ کیسا جو ستون ہنانہ بنا اور رہتی دنیا تک جو سرکار علیہ السلام کے قدبین شریفیں بلکل بلکل وہ ٹچ ہونا اس کو جب پتہ چلا کہ وہ ٹچ نہیں ہو رہا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تنے کو قوت گویائی عطا فرمائی کہ وہ اعلان کر دے کہ حضور علیہ السلام کا چھونا کتنا زیادہ رفق و بلندی والا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زور زور سے رونے کی آواز آئی یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ زور زور سے رونے کی آواز آئی ایسی آئی جیسے بچہ بلکتے ہوئے روتا ہے حضور علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے بچہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے جب اپنی ماں کے سینے میں آتا ہے ویسے ہی وہ لکڑی کا تنہ حضور علیہ السلام سے ٹچ ہو کر اسے قرار حاصل ہوا یہ چھونے کی برکت ہے کہ حضور علیہ السلام کا چھونا اتنا رفتوں اور بلندیوں والا ہے آپ نے جب یہ تفسیر ارشاد فرمائی تو فارس کے کچھ لوگ ضرور اسے انشاءاللہ پا لیں گے یہ فارس کے لوگوں کی خصوصی فضیلت بتائیں اور اس کے تاج سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جی جی بالکل مستقبل میں بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ سرعیہ دور دراز علاقوں میں بھی ایمان ہوئیے پا لیں گے لیکن یہ حضور علیہ السلام کی بھی انڈورسمنٹ ہے کہ انہوں نے حق کو حاصل کرنے کے لئے کتنی زیادہ جدہ جہت کی چار ہجرتیں کی اور دس آقاوں کی غلامی حاصل کی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ایک اور خصوصی فضیلت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی کہ یہ جملے اور بہت کم صحابہ کے لئے ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ چار لوگوں سے خصوصی محبت کریں اور اللہ تبارک و تعالی خود بھی ان چار افراد سے خصوصی محبت کرنا ہے ان میں سے پہلے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جن سے اللہ حکم دیتا ہے کہ خصوصی محبت کرو دوسرے ابو ذر ہیں رضی اللہ عنہ تیسرے مقداد ہیں اور چوتھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مجموعین ہیں اسی طرح سلمان و مننا اہل البیت یہ اتنا بڑا تاج اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض وقت لوگ خاندان کے اندر ایک شخص ہوتا ہے جو سب کا لادلہ ہوتا ہے حضرت سلمان فارسی کو صحابہ میں اور حضور علیہ السلام میں وہ حیثیت حاصل تھی کہ وہ سب کے لادلے تھے نصارہ کہتے ہیں سلمان ہمارا اور مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارا اور حضور علیہ السلام کہتے ہیں سلمان و مننا اہل البیت مختار کائنات فرماتے ہیں سلمان ہمارا سلمان ہمارا اور حضرت علی فخریہ طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہی ہیں اور سلمان اہل بیت میں سے ہیں یہ اہل بیت میں ہونے کا شرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ سے نصیحتیں طلب کی گئیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اور یہ معاذ بن جبل وہ معاذ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہو تو معاذ سیکھو ایسی عظیم شخصیت ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہو تو چار لوگوں سے علم حاصل کرو ان میں سے پہلے ابو دردہ ہیں دوسرے سلمان ہیں تیسرے عبداللہ بن مسعود ہیں اور چوتھے عبداللہ بن سلام ہیں آپ یہ دیکھئے اس میں ایک اور بات جو خاص طور پر کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں ہم جنت یعنی دنیا جب سے بنی دنیا جب تک قائم رہے گی جتنے مسلمان آئیں گے ہر مسلمان جو جنت کا مشتاق جنت کا مشتاق یہ بھی تو بتائیے روایت جنت کس کی مشتاق تو حضور علیہ السلام نے چند صحابہ ہیں جن کو نام لے کر جنت کی بشارت تطا فرمائی ان میں سے ایک خوش نصیب صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اور ان کی جب جنت کا ذکر آیا تو الفاظ بھی بڑے نرالے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تین لوگ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے ان کی منتظر ہے کہ کب وہ جنت میں داخل ہوں ان میں سے پہلے علی ہیں دوسرے عمار ہیں اور تیسرے سلمان ہیں اور آپ کا جیسے حضرت حضور علیہ السلام کی حضرت سلمان سے محبت تھی ویسے ہی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے محبت تھی کہ حدیث بیان کرنے کا انداز آپ دیکھیں کہ جب ایک مرتبہ درخت کے نیچے تھے اور ایک صحابی حضرت ابو عثمان کے ساتھ تھے تو درخت کی شاک ہلانے لگے اور اس سے پتے جھڑنے لگے ابو عثمان سے کہا کہ پوچھو کہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہوں میں آپ نے عرض کی کہ بتائیے کیوں کر رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں اسی طرح ایک درخت کے سائے میں تھا آپ نے بھی اسی طرح درخت گلایا اور پتے جھڑنا شروع ہو گئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مومن بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نمازیں پڑتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے تو حدیث کو بیان کرنے کا انداز بھی ویسے ہی اختیار کرتے تھے جیسا حضور علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے چاہ کیا